اس کو تو الحمدللہ سب مانتے ہیں کہ قادیانی غیر مسلم ہیں قادیانی کافر ہیں اسلامی ملکوں میں تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو قادیانیوں کو غیر مسلم مانتے ہوئے بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھ رہے ہیں دیکھئے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نہ تو قتل و غارت کے قائل ہیں نہ مار دھار کے قائل ہیں نہ بد اخلاقی قائل ہیں ہم نہ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی قادیانی کو قتل کرنا جائز ہے نہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قادیانی پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے نہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گالی دینا جائز ہے ان کا دین ان کے لیے ہمارا دین ہمارے لیے ہم اس کے تشدد والے راہ کے قائل نہیں اور ہم کیا کوئی بھی قائل نہیں ہیں لیکن اخلاقیات کا دائرہ اتنا بڑھا دینا کہ آپ ان سے بلا ضرورت شدیدہ معاملات کو بھی جائز قرار دے دیں اور ان کے لیے نرم پہلو کہ ان کو غیر مسلم نہ کہو کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو اس قسم کی چیزیں اس کو ہم برداشت نہیں کرتے لوگ قادیانیوں کو یہود و نصارہ پہ قیاس کرتے ہیں یہودی عیسائیوں پہ کہ جب یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں وہ تو نبی کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں وہ تو قرآن کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں ابھی میں کسی نے مجھے کلپ بھیجا وہ مشہور انجینئر صاحب جو ہر دن کوئی نہ کوئی ان کا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے تو میں نے خود سنا محترم مجھے کسی نے کٹ کے بھیجا کہ محترم اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کہ میں قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بتر نہیں سمجھتا اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ تو بخاری کو بھی مانتے ہیں مسلم کو بھی مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں حالانکہ یہودی تو نہ بخاری کو مانتے ہیں بلکہ وہ تو ہمارے نبی ہی کا انکار کر دیتے ہیں تو قادیانی کا مسکم ہمارے نبی کو مانتے ہیں یہ دلیل دیئے اور یہ دلیل وہی دے سکتا ہے کہ جس کی فیلڈ نہ ہو اور وہ اس فیلڈ کے لوگوں میں ٹانگڑانا شروع کر دی ایک ڈاکٹر ہے وہ رنگ میں اتر کے کسی ریسلر سے لڑنا شروع کر دے تو لوگ کہیں گے بھائی تمہاری یہ فیلڈ کیا خیال ہے نہیں ہے صرف قرآن و حدیث کے الفاظ یاد کر لینا توتے کی طرح رٹھ لینا یہ کافی نہیں ہے قادیانی میں اور دیگر غیر مسلموں میں فرق یہ ہے ہم قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر کافر سمجھتے ہیں ہم یہود و نصارہ کے ساتھ لین دین کو جائز سمجھتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ بلا ضرورت شدیدہ یہ قید لگاتے ہیں ہم بلا ضرورت شدیدہ لین دین کو جائز نہیں سمجھتے ہم یہود و نصارہ کی عورت سے نکاہ کو حلال سمجھتے ہیں قادیانی عورت سے نکاہ کو ہم حلال نہیں سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تعویٰ ہے نا کہ ہم قادیانیوں کا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم بخاری کو مانتے ہیں ہم مسلم کو مانتے ہیں یہاں تک کہ قادیانی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاروں عائمہ کو بھی مانتے ہیں ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں قادیانی اسکول میں وہ کہتے تھے کہ ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں ہم امام شافی کو بھی مانتے ہیں بلکہ وہ کہتے تھے ہم فقہ میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں بلکل کلوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ لفاظی ہے اصل میں نہ آپ بخاری کو مانتے ہو نہ آپ مسلم کو مانتے ہو نہ آپ قرآن کو مانتے ہو میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا دیکھو ایک بھنگی ہے ایک چرسی ہے ایک ہیروینچی ہے محلے میں وہ بچارہ جو کرتا پھرے آپ پھر بھی اس کے لئے ایک نرم گوشہ رکھو گے کہ یار اس کو کسی طرح اس برائی کے دلدل سے نکال کے اچھائی کے راستے پہ لے آؤ لیکن محلے میں ایک چرسی ایسا ہے جس کا نہ خاندان آپ سے میچ کرتا ہے نہ ناک نقش آپ جیسے کہیں سے بھی آپ سے ملتا نہیں ہے نہ حرکتیں آپ کے خاندان کی عالی حرکتیں مشہور ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ اس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک چرسی بھنگی ہیروینچی وہ اٹھ کے اپنے آپ کو آپ کی طرف منصوب کرے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں تو کیا آپ کے دل میں اس کے لئے نرم پہلو آئے گا ہے بھئی کہ ہائے بچارہ ہائے ہائے جہنم میں نہ چلا جائے ہائے اسے چرس چھڑکوں آپ بولو گے پہلے میری طرف نسبت ختم کر میں ایسے چرسی ہیروینچی کی نسبت اپنی طرف برداشت نہیں کروں گا یہ نسبت ختم کر پھر میں تیرے لئے نرم کو اہلو رکھوں گا قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی جیسے شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ سمجھتے ہیں اور نسبت اپنی کس طرف کرتے ہیں اسلام کی طرف اسلام اس نسبت کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی جھوٹے کو جھوٹے آدمی کو پندروی صدی میں پیدا ہونے والے کسی انگریز کے ایجنٹ کو منصوب کس کی طرف کیا جائے اسلام کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داغدار ہونے نہیں دے سکتے یہودی یا عیسائی اپنی نسبت اسلام کی طرف نہیں کرتے اپنی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے آج قادیانی اپنا رشتہ اسلام سے ختم کر دے ہم اسے گلے لگانے کے لئے تیار ہیں وہ کہہ دے کہ میں مسلم نہیں ہوں میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں میرا اپنا ایک مذہب ہے ٹھیک ہے ہم مالیں گے آپ اپنے آپ کو غیر کافر بھی نہ کہو غیر مسلم کہہ دو نہیں آری بات ظاہر ہے کافر تھوڑی اپنے آپ کو کافر کہے گا وہ تو ہم کہیں گے نا اس کو ہم یہاں تک کمپرومائز کے لئے تیار ہیں کہ ہم آپ کو کافر سمجھیں گے تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہم کہنا چھوڑ دیں گے اس پر بھی ہم کمپرومائز کر سکتے کہ آپ کو اگر کافر کے لفظے تکلیف ہو رہی ہے جیسے قرآن نے یہود و نصارہ سے اہل کتاب سے خطاب کیا نا ایک عزت دی ان کو بھئی کافر سے کتاب نہ کرو بلکہ کیا کہو اہل کتاب کیونکہ وہ کافر کے لفظے غصے ہوتے ہیں تو اللہ نے کہا یا اہل کتاب تعالو الہ کلیمتن اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے تو ایک اچھے انداز سے خطاب کی آئے تو ہم بھی اس پہ آ جائیں گے بھئی کافر نہیں کہیں گے ہم غیر مسلم کہہ دیں گے آپ کا اسلام سے کیونکہ آپ یہودی کو غیر مسلم کہو اس پہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی وہ کہے گا کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں مسلم ہوں کسی چرسی ہیروینچی بھنگی چور اچکا وہ آپ کو اپنی طرف منصوب نہ کرے پھر آپ اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ آپ کی طرف حضبت کر رہا ہے تو یہ آپ کے نسب میں کیا کر رہا ہے بولو بھائی تحمت لگا رہا ہے کہو گے ایک تو چلو کوئی شہزادہ ہوتا اول تو وہ بھی میں غلط چیز کو تھوڑی قبول کروں گا مرزا غلام احمد جھوٹا کذاب جس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے وہ کذاب ہے اس کو اٹھا کے کس کے خاتے میں ڈال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر جن کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا تمام پیغمبروں کا سردار بنایا تو یہ ختم نبوت میں ڈاکا اتنا بڑا جرم اور پھر آپ کہہ رہے گے میں کیا ہوں مسلم ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے کیا برداشت کرتے اور نہیں کیا مسائل مک کذاب کا دیکھو کیا حل کیا ہے مسائل مک کذاب کا صحابہ اکرام نے کیا حل کیا تھا کتنے صحابہ قتل ہوئے بڑے بڑے حفاظ شہید ہو گئے کہ ہم حالکہ وہ اپنے آپ کو نبی کا نبی کا نائب نہیں کہتا تھا مسائل مک کذاب وہ اپنے آپ کو مستقل نبی کہتا تھا اس کا جرم مرزا غلام احمد قادیانی کے جرم سے ہلکا تھا لیکن صحابہ نے اس کو گلے سے اور اس کے پیروکاروں کو گلے سے نہیں لگایا مرزا کا جرم مسائل مک کذاب کے جرم سے بڑھ کر اور قادیانیوں کا جرم بھی ان لوگوں کے جرم سے بڑھ کر جو مسائل میں کذاب کو نبی مانتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کو مانا اور کھاتے میں کس کا ڈال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لئے ہم قادیانیوں کے معاملے میں نرم گوشہ بولو بھائی نہیں رکھتے ہاں لڑائی کے قائل نہیں ہیں ماردھار کے قائل اسے ملک میں فساد ہوتا ہے حاصل کچھ نہیں ہوتا آپ اپنا نظریہ اٹھا کے تھوپ نہیں سکتے کسی کی اوپر لیکن اتنا فریقر آنا کہ ہم ان سے دوستانہ تعلق رکھیں ہم اسے تجارتی لیندین شروع کر دیں ہم ان کو گلے لگانا شروع کر دیں نہ 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 یہ نہیں ہو سکتا صرف اس شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کو امید ہو کہ یہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اگر اسے نرم لہجے میں اسے قریب لا کے اسے محبت کے ساتھ بات کی جائے تو یہ ہدایت حاصل کر لے گا وہ پھر تبلیغ کا راستہ اللہ نے تو سب کے لئے کھولا ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیا کے لئے کوئی قادیانی بحث کرنا چاہتا ہے بات سمجھنا چاہتا ہے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے بھی ہم نرم پہلو رکھتے ہیں بھئی اس سے بدتمیجی سے بات مت کرو اسے بٹھاؤ محبت سے بات کرو حتیٰ یسمع کلام اللہ جیسے قرآن نے کہا نا کہ مشرقین جب آئیں تو ان کو پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لیں ہدایت کے لئے ہمارے سینے سب کے لئے کھلے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی اس کے لئے جو ہدایت چاہتا ہو تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی بات آئی تھی قادیانیوں پر کیونکہ یہ بھی انہی محترم کا کلپ آیا نا کہ یہ قادیانی جو ہیں یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ہیں یہ تو بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو میرے بھائی بخاری مسلم کو نہ مانتے تو پھر اتنے بدتر نہ ہوتے کیونکہ ایک چرسی ہیروینچی ایک تو وہ ہے جو آپ اپنی نسبت آپ کی طرف کرتا ہی نہیں ہے آپ اس سے نرم گوشہ رکھو گے پھر ایک چرسی ایک چرسی ہیروینچی وہ ہے جو اپنے آپ کو آپ کی طرف منصوب کرتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو آپ جیسا گیٹ اپ بھی بنا لیتا ہے اور ایک وہ ہے جس کا گیٹ اپ بھی چرسیوں والا زیادہ خطرناک کون ہے جو آپ کے جو آپ کے خاندان میں جو لباس پہننے کا رواج ہے نا وہی آپ کی ٹوپی اسی جیسی وہی آپ کی شیروانی اس چرسی پہ آپ کو زیادہ غصہ آئے گا کم بغت پورا میرا والا کوٹ ہیں میرے گھر سے کوٹ چڑا کے بھی لے گیا میرے جوتے تاکہ لوگوں کو یقین ہو کے فلاں کا بیٹا ہے تو قادیانیوں نے ساری چیزیں کہاں سے چڑائیں اسلام سے لبادہ اسلام کا اوڑ کے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منصوب کیا جبکہ ان کا اسلام سے دور دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بخاری کو مانتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں مسلم کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں مانتے نہیں ہیں اور ایسی بخاری کا کرنا کیا ہے کہ جس میں آپ نے کہہ دیا کہ مرزا نبی ہے تو اس کا مطلب مرزا کی زمان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کو کینسل کر رہے ہیں تو پوری بخاری مان کے بھی ملا کیا بھئی دیکھو جب کسی کو نبی مان لیا تو نبی دن کو رات کہے تو رات کیا ماننا پڑے گا رات کو دن کہے تو دن نیا نبی جب آتا ہے تو نئے نبی کی بات کا انکار نئے نبی کی بات کا انکار یہ پرانے نبی کی بات کبھی کیا سمجھا جاتا ہے انکار سمجھا جاتا ہے اب مرزا نے جو باتیں کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مرزائی ان باتوں کو زیادہ ویلیو دیں گے کیونکہ اگر وہ اس کو ویلیو نہیں دے رہے اس کا مطلب پھر مرزا کو آنے کی چندہ ضرورت تھی نہیں اس کے آنے کا مطلب ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ ڈیفائن کرے گا اس کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے زیادہ ویلیو دیں گے جبکہ ہم مرزا کو لفٹ کرانے کے لئے تیار نہیں ہے کسی بات کو بھی ہم بخاری کو حقیقی معنی میں بخاری مانتے ہیں ہم مسلم کو حقیقی معنی میں مسلم مانتے ہیں اب مرزا کا پتہ ہے کیا کیلئے پائے گا اس پہ دیکھو ہنفیوں کا فلاہ مسئلہ بخاری کے خلاف ہے یہ کونسا بخاری کو مانتے ہیں سمجھ رہے ہو یہ پوری تقریر پی جائے گا یہ جو پوری تقریر میں نے کیا ہے نا یہ پی جائے گا اور اختلافی مسائل جس میں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں فروئی مسائل ان کے حوالے پیش کرنا شروع کر دے گا کہ یہ کونسا نبی کو مانتے ہیں تو یہ چلاکیاں ہوتی ہیں اس کی ہم صرف بخاری کو نہیں مانتے بخاری کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں سمجھ رہے ہو اب یہ بخاری کے حوالے کوئی ہمارے خلاف پیش کرے یہ دلیل دے کہ بخاری کو نہیں مانتے یہ غلط ہے ایسے تو امام شعفی بہت سے بخاری کی حدیثوں کو مانتے ہیں کہ باوجود ان پر عمل نہیں کرتے اس لیے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ دوسرے دلائل ہوتے ہیں امام احمد بن حنبل بھی یہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ بخاری کی حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور حدیث لیتے ہیں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں فلا حدیث بخاری کی حدیث سے زیادہ قابل عمل ہے یہ تو مشتہدین کرتے ہیں حدیث کی کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس پر تمام مشتہدین کا سو فیصد عمل ہو ہر مشتہد ایک حدیث کو مانتے ہیں تو دوسری کو ترک کرتے ہیں اور ان کے ترک کرنے کی ان کے پاس کوئی دوسری دلیل ہوتی ہے تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے ہم کدھر چلے تھے بھائی کہاں سے نکلے تھے حج پہ بات ہو رہی تھی لیکن یہ درمیان میں اسٹیشن ضروری ہیں اور ویسے بھی قادیانیت کا مسئلہ آج کل بڑا اٹھا ہوا ہے تو اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری تھا تو قادیانی ہماری نظر میں کافر ہیں غیر مسلم ہیں کافر ہیں اور یہود و نصارہ سے بتر ہیں ہاں ہم اس قادیانی کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے ہم اسے سینے سے بھی لگائیں گے کہ بھئی جنت کے ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں کوئی بھی ہدایت پہ آنا چاہے تو سودف آئے اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ وقتی ضرورت یعنی دوستانہ تعلق بھی رکھ سکتے ہیں ضرورت کے لیے کیونکہ جائر ہے جب آپ کسی سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کریں گے تو وہ کیسے ہدایت کی طرف آئے گا لیکن اگر آپ کسی سے مایوس ہیں کہ یہ نہیں آنا چاہتا اس کا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ